رات کے اندھیارے میں کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے آپ اپنی چھت پر ضرور گئے ہوں گے اپنی چار پائی پر لیٹے لیٹے آسمان کو آپ نے ضرور نہا رہا ہوگا انگینا تارے اور چمچماتا ہوا چاند آپ کے مند میں بھی انت سوالوں کو جنم دیتا ہوگا کتنا وشال ہے یہ برمہانڈ اور کتنے چھوٹے ہیں ہم یقین مانیے اس برمہانڈ میں ہماری پرتفی مرستل میں پڑے ایک ریت کے کن کے سمان ہے سمودر میں پڑی ایک بوند کے سمان ہے کیا یہاں پرشن آپ کے مند میں بھی اٹھتے ہیں یدی ہاں تو آج انہی پرشنوں کے اتر ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے اور جانئے ان سبھی پرشنوں کے اتر جو آپ کے اور ہمارے مند میں اٹھتے رہتے ہیں برمہانڈ اتی وشال ہے یہ یوں کہیے برمہانڈ انانت ہے اس میں گرہ، تارے، آکاش، گنگائیں اور سبھی انترکش پدارت اور ارجہ شامل ہے رات کے سمیں آکاش کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس برمہانڈ میں کن ماتر ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہمارے سوریہ کے اندر ہی تیرہ لاکھ سے زیادہ پرتفی سما سکتی ہیں اور سوریہ ہمارے سورمنڈل کا ایک ماتر تارہ ہے لیکن ایک سرکل آکاش گنگا میں سو بلین سے بھی ادکتارے ہیں جسے ہم مل کی بھی کہتے ہیں اور ویجیانکوں کا نسار برمہانڈ میں سو بلین سے ادکتارے ہیں ویجیانک بھی برمہانڈ کے بارے میں ایک پرتشت سے کم ہی جانتے ہیں آج اسی برمہانڈ سے جڑی ہم آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہو ہو سکتا ہے کہ یہ پرشن آپ کے من میں آئے ہو لیکن آج آپ کو ان کے جواب ملیں گے برمہانڈ کا کیول پانچ پرتشت سامانے پردارت سے بنا ہے باتی کا 25 پرتشت ڈارک میٹر سے اور 70 پرتشت ڈارک اینرڈی سے بنا ہے یادی ہم شنی گرے کو پانی میں رکھ سکنے میں سکشم ہے تو پانی پر یہ تیارنے لگے گا ڈوبے گا نہیں شنی ہمارے سورمنڈل کا دوسرا سب سے بڑا گرہ ہے لیکن یہ پوری طرح سے گیسی گرہ ہے اس کی وجہ سے اس کا گھرہ تور پانی سے بھی کم ہے اس لئے شنی پانی میں نہیں ڈوبے گا یادی ہم سورمنڈل کے کچھ گرہوں پر چھلانگ لگا سکتے ہیں یادی ہم پرتشت پر ڈیڑھ فٹ اونچا کود سکتے ہیں تب منگل پر ہم تین فٹ کود پائیں گے اور چندرما پر دس فٹ پرنتو بریسپتی پر ہم کود ہی نہیں پائیں گے ہمارے کودنی کی شمتہ گرتوہ کرشن پر نربھر کرتی ہے آئنسٹین کے انسار جو تارے ہم رات میں دیکھتے ہیں بہواستوں میں اس سمیں وہاں موجود نہیں ہوتے جہاں ہم انہیں دیکھتے ہیں ہم انہیں لاکھوں ہزار ورش پہلے کی ستتی میں چھوڑے گئے پرکاش کو دیکھتے ہیں جو کئی پرکاش ورش دور سے آتا ہے کیا آپ جانتے ہیں انترکشت دیکھنے پر سوریہ سبھی دکھائی دیتا ہے سوریہ کا پورا گھرنن 25 سے 35 دن میں پورا ہوتا ہے ہیلی نام کا دھومکے تو پرتی سے 75 ورشوں میں ایک بار دکھائی دیتا ہے یہ انتیم بار 9 فروری 1986 کو دیکھا گیا تھا جو اب آگے 26 جولائی 2021 میں دیکھے گا یدی انترکش میں ایک ہی پرکار کے دھاتو کے ٹکڑے کو آپس میں ملائیں گے تو وہ ستھائی روپ سے جڑ جائیں گے اس پرکریا کو cold welding کہا جاتا ہے کوکاکولا پہلا ایسا شیطل پدارت ہے جسے انترکش میں پیا گیا تھا اور پہلا بھوجن سیپ تھا چندرمہ پر چھوڑے گئے پیر کو نشان یا کسی بھی پرکار کے نشان گائب نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں کوئی ہوا نہیں ہے جس سے بہر نشان مٹ سکیں ہم پرتی سے اپنی نگن آنکھوں سے لگ بگ سات آکاش گنگاؤں کو دیکھ سکتے ہیں انترکش میں بھیجا گیا سب سے بڑا ماناو یکت وستو ہے یہاں انترکش میں بھیجی گئی سب سے مہنگی وستو بھی ہے انترکش میں بھیجی گئی سب سے مہنگی وستو بھی ہے دکھائی دیتا ہے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن تیور گتی سے چلتے تارے کے سمان دکھائی دیتا ہے انترکش میں سپیس ٹیشن ہر بیانویں منٹ میں پرتی کی پرکرمہ پوری کرتا ہے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کی گتی سترہ ہزارکس پچاس میل پرتی گھنٹا ہے شنی کے چندرمہ ٹائٹن میں پرکارکٹک گیس کے ترال مہا ساکر ہے منگل کی ستائل ہوگی آکسائیڈ سے بنی ہے اس لئے منگل گرہ لال دکھائی دیتا ہے یادی آپ پرتی پر ایک پین کی نوک کے برابر کے آکار کے سورے کے ٹکڑے کو رکھتے ہیں تو آپ اس سے ایک سو پیتالیس کلومیٹر کی دوری پر کھڑے ہوں گے تب بھی آپ سورے کی گرمی سے مر جائیں گے یعنی یہ ایک پین کی نوک کے برابر ٹکڑا ایک سو پیتالیس کلومیٹر تک کے ایریا میں جیون کو نسٹ کر دے گا انترہاستی یان کو پرتی کے گردوہ کرشتے بچانے کے لئے کم سے کم ستائیس کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی گتی سے چلنا پڑتا ہے سورے کے بعد پریکسیما سینچوری پرتیوں کا سب سے نکٹتن تارہ ہے منگل گرہ پر اولمپس مانس ہمارے سوری منڈل کا سب سے بڑا پروت ہے یہ پروت پرتی کے ماؤنٹ ایوریسٹ سے تین گناہ بڑا ہے نیوٹران تاروں کی گتی دنی تیز ہوتی ہے یہ ایک سیکنڈ میں پانچ سو سیاتھ ایک چکر لگاتے ہیں زیادہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے سورمنڈل کا سب سے گرم گرہ بودھ ہوگا کیونکہ وہ سورے کے سب سے نکٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے سورمنڈل کا سب سے گرم گرہ شکر گرہ ہے یہ سورمنڈل کے چار ستھلی گرہ میں سے ایک ہے اور اس میں سیوٹو 96.5 پرتیشت کا گھنا باتا ورن ہے اور اس میں 3.5 پرتیشت نائٹروزن گیس ہے جو گرین ہاؤس پروہاو کا کارن بنتی ہے شکر گرہ کا تاپمان 464 تگری سیلسیے سے ہر 18 دن میں ہماری آکاش گنگا میں ایک نئے تارے کا جنم ہوتا ہے آکاش گنگاؤں کے 3 پرمکھ پرکار ہیں انڈاکار سرپل اور انیمیت ہماری آکاش گنگا سرپل آکار کی ہے نیپچون یعنی ورون کا چندرمہ ٹائٹن نیپچون کے پیچھے کی اور پرکرمہ کرتا ہے یہ سورمنڈل میں ایسا کرنے والا کسی بھی گرہ کا ایک ماتر چندرمہ ہے منگل گرہ ہمارے سورمنڈل میں پرتیشت کے بعد جیون کے لیے سب سے آدھیک سمبھاونا والا گرہ ہے کدی کوئی تارہ بلیک ہول کے پاس سے گزرتا ہے تو بہے پھٹ سکتا ہے نیوٹران تارے کا گھنطو اتنا آدھیک ہوتا ہے کہ اس کا ایک چمچ بھار پوری پرتیشت کے آبادی کے بزن کے برابر ہوگا انترکش سے لوٹنے پر ایک ایسٹرونوٹ دو انچ تک لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ انترکش میں گرتواکرشن نہیں ہونے کے کارن ریڑ کی ہڈی پر کوئی دباؤ نہیں پڑتا یورینس یعنی ارون کے سبھی 27 اوپگرہوں کے نام ویلیام سیکسپیر اور لیکزینڈر پوپ کے پاتروں کے نام پر رکھا گیا ہے بودھ اور شکرگرہ ہمارے سورمنڈل میں ایسے ہیں جن کے کوئی چندرمہ نہیں ہے ایک پورونا چندرمہ آدھے چندرمہ کی تلنا میں نو گناہ دکھ چمکلہ ہوتا ہے رات میں پرتوی سے سب سے ادھک چمکدار چیزے شکرگرہ دکھائی دیتا ہے لیکن سب سے ادھا چمکدار تارہ سیریس اے دکھائی دیتا ہے یہ سورے سے 28 گناہ زیادہ چمکدار ہے انترکش یاتروں کا ایک سوٹ بنانے میں ایک دشملو دو کروٹ دولار کا خرچ آتا ہے ہر سال چندرمہ پرتوی سے 3.8 سنٹی میٹر دور جا رہا ہے کچھ لاکھ سالوں میں پرتوی سے بہت دور چلا جائے گا جس سے بہے چھوٹا بھی دکھائی دینے لگے گا بدھ اور شکرگرہ ہی ہمارے سورمنڈل میں ایسے گرہ ہیں جن کے کوئی چندرمہ نہیں ہے بدھ کا تاپمان اتنا بھن ہوتا ہے یہ ایک دن کے دوران 430 دگری سیلسیس تک بڑھ جائے گا اور راتری میں مائنس 140 دگری سیلسیس جتنا کم ہوگا اس کا قارن بدھ کا پرکرمن کا آل ہے بدھ سورمنڈل کے سبی گرہوں سے تیجی سے سوریہ کی پرکرما کرتا ہے یہ 88 دنوں میں سوریہ کا سمکون چکر لگا لیتا ہے منگل گرہ پر سوریہ آست نیلا دکھائی دیتا ہے ہمارے سورمنڈل میں کسی بہنگ گرہ کی تلناوں میں شکر پر آدھک جوالا مکھی ہے سوریہ کا درویمان ہمارے سورمنڈل کا 99.6% ہے انترکش میں کئی ایسے گرہیں جو عدبھت پرہسیم اور اوشوسنی ہیں ویڈینکو کو انترکش میں کیسا گرہ ملا ہے جو پوری طرح سے ہیرے کا بنا ہوا ہے یعنی پورا گرہ ہی ایک بہت وشال ہیرے کے روپ میں ہے ویڈینکو نے اس گرہ کو نام دیا ہے 55 Canary E یہ گرہ پرتفی سے 40 پرکاش ورش کی دوری پر ہے برسپتی کا گریڈ ریڈ سپورٹ جو کئی صدیوں سے چلا رہا ہے یہ ایک بہونڈر ہے اس میں دو پرتفی سما سکتی ہے ہمارے سورمنڈل سے سب سے نکٹتم گلیکسی انڈرومیڈا گلیکسی ہے یہ لگ بگ 2.5-3-7 پرکاش ورش کی دوری پر ہے یدی منوشع کو انترکش میں بنا سوٹ کے چھوڑ دیا جائے تو وہیں 15 سیکنڈ میں بے ہوش ہو جائے گا اور 2 منٹ کے اندر مر جائے گا انترکش میں کوئی پاد نہیں سکتا یعنی no one can fart in the space کیونکہ انترکش میں گرتباکرشن نہیں ہونے کے کاران پیٹ میں بھوجن اور گیس الگ نہیں ہو پاتے پرتفی کا وزن چندرمہ سے لگ بگ کیا سی گناہ دیکھیں برسپتی گریتنا بھاریے کی دو بار سورمنڈل کے باقی گریہ کا درویمان اس کے درویمان کے برابر ہونے کے لیے پریابت نہیں ہے مطلب اگر سورمنڈل کے سبھی گریہوں کے وزن کو دو بار کر لیا جائے تو برسپتی کا وزن پھر بھی ان سے زیادہ ہوگا نیپچون یعنی کہ برون کو سورے کی پرکرمہ پوری کرنے میں پرتفی کے 150 سال لگتے ہیں یعنی آپ پرکاش کی گتی ایک لاکھ چھاسی ہزار میل پرتیس سیکنڈ جو ورطمان میں سمبھاؤ ہی نہیں ہے یہ قریب یادرہ کرنے میں سکشم ہوں گے تب بھی ملکیوی آکاش گنگا کو پار کرنے میں ایک لاکھ سال لگیں گے برسپتی کے پاس سورمنڈل میں سب سے یادہ انیاسی چندرمہ ہے سامانی پین کو انترکش میں نہیں چلا سکتے کیونکہ سامانی پین میں شہائی پین کی نوک پر گردکوہ کرشن کے کاران آتی ہے اور انترکش میں گردکوہ کرشن نہیں ہوتا یعنی ہم انترکش میں اپنے پاس کھڑے ساتھی کو چل لائیں گے یورینیس یعنی ارون کے پرتیک دھرو میں 42 سال تک دھوک اور 42 سال تک اندھیرہ ہوتا ہے سن انترکش میں انترکش سے 72 سیکنڈ ٹیک سگنل ملا تھا لیکن اب تک یہ پتہ نہیں لگ پائے کہ یہ سگنل کہاں سے آیا تھا اسے ایک پرگرہ سگنل مانا جاتا ہے یعنی ایلینز دوارہ بھیجا گیا ایک سندیش انترکش میں بینہ سپیش شوٹ کے شریر پھٹ سکتا ہے کیونکہ بہاں وائیو داب نہیں ہوتا آپ انترکش میں رو نہیں سکتے کیونکہ آپ کے آنسو گریں گے ہی نہیں انترکش میں ویلڈنگ یا گرم دھاتو جیسی مہک آتی ہے انترکش میں سیٹی بجانہ سمبھا ہے انترکش میں ڈاکار نہیں لے سکتے کیونکہ انترکش پر گرتوکرشن نہیں ہونے کے بجے سے گیس دروے اور ٹھوز الگ الگ نہیں ہو پاتے چندرما سے پرتوی تک پرکاش کے آنے میں اوستن ایک دشملہو تین سیکنڈ کا سمیں لگتا ہے سن انترکش میں انترکش میں ہائیٹروزن بم کا بھی سکھوٹ کیا تھا یہ بم ہیروشیما اور ناغاسا کے بیرد گرائے گئے بم سے سوگنا زیادہ شک کشالی تھا ہم نے کئی بار سنائیا پڑا ہوگا کہ چین کی دیوار انترکش دکھائی دیتی ہے لیکن انترکش چین کی دیوار نے چین کا پرتوشن دکھائی دیتا ہے ویگیانی کو کیا نسوار انترکش میں پانے کا دشال بھنڈار تیرتی ہوئی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی دیے گا بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے دھنیواد جتنا مرجی آپ کال کرو آپ کا ریال نمبر کسی کے پاس نہیں جائے گا بلکل فری میں آپ کال کر سکتی ہو جتنی بار بھی آپ کال کرو گے اس کے پاس ایک نیا نیا نمبر جائے گا اور یدی وہ بلوک بھی کر دیا ہے آپ کے نمبر کو پھر بھی آپ کال کر سکتی ہو پرائیبیٹ نمبر سے دوستو اور بلکل فری میں آپ باتیں کر سکتی ہو یدی اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو گوگل کرو میں جائے سرچ کیجئے ٹیک نیوز ٹاپ اوپر اسکرین پہ سپیلنگ بھی لکھ دیا ہوں جو پہلا ویب سائٹ آئے اس کو اوپن کر کے سرچ بارے میں سرچ کریں گے فری کال لکھیں گے دھیان سے دیکھے گا تیک پوشٹ آئے گا اس کو اوپن کرنا ہے نیچے جانا ہے بلو کلر کا بٹن ہے ایپ کو یہیں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایپ کو اوپن کیجئے گا ایلاو دے دیجئے گا جو بھی پرمیسن مانے اس کے بعد اوپر میں انڈیا کوڈ سیلیکٹ کر کے نمبر ڈائل کر کے بلکل فری میں آپ کسی کو بھی پرائیبیٹ نمبر سے کال کر سکتی ہو آپ کا ریال نمبر نہیں جائے گا دوستو تو ویڈیو کو لائک شیئر فالو زور کیجئے